پاکستان کے آئی ایم ایف سے قرض پروگرام کے مدت ختم ہونے میں ایک دن بعد کی حکومت کو پھر بھی آئی ایم ایف سے سٹاف لیول موہدے کی توقع ہو وزارت خزانہ کا دعویٰ ہے کہ پاکستان نے آئی ایم ایف سے تمام معاملات طے کرتے ہوئے مطلوبات تمام شرائط پوری کر دی ہیں ایک دو روز تک سٹاف لیول موہدے کا امکان ہے وزیراعظم شہباز شریف عید منانے پاک افغان سرد پہنچ گئے آرمی چیف چینل آسی منیر بھی ہمرا تھے وزیراعظم اور آرمی چیف نے پارا چنار میر ڈیوٹی پر معمور فوجی جوانوں سے عید ملے گفتگو میں کہا مادر وطن کی سردوں کی جرت اور بہادری سے حفاظت کرنے والے افسران اور جوانوں کی کاوشوں اور جسموں کو خیرات تحسیم پیش کرنے آیا ہوں پاکستانی قوم نے ملک میں فتنہ فساد انتشار اور افرہ تفری پیدا کرنے والی قوتوں کے مضموم منصوبے ناکام بنائے پاک فوج کے جوان وطن عزیز کے دفاع کے لیے پرازم ہماری عید کی خوشیوں اور رانکوں کے زامن ہماری سردوں کے محافظ آج بھی اپنے فرائض کے انجام دہی میں مصروف ہیں پاک آرمی کے جوانوں اور افسران کا کہنا ہے اپنے ہم وطنوں کے حفاظت کے لیے ہمیشہ موجود ہیں دفاع وطن کے لیے دشمن کے سامنے سینہ سپر ہیں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے پاک دھرتی کے بہادر سپوت ملک پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے رینجرز کے جوان بھی عید گھروں سے دور منا رہے ہیں وزرازم شہباز شریف کے عالم اسلام کو عید کی مبارک بات قوم کے نام پیغام میں کہا محتاجوں اور ضرورت مندوں کی امداد کریں عید پر ان کو بھی یاد رکھیں جو گزشتہ برس سیلاب کی تباہکاریوں سے بے گھر ہو گئے تھے شیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کے میٹھی سرویسز چیف کی قوم کو عید کی مبارک بات کہا عیدالعظہ امن اتحاد کا درس دیتی ہے آج شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے آئیس پیار کا کہنا ہے کہ وطن پر جان قربان کرنے والے ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے جانور زبا ہو گئے گوشت بن گیا عزیزو اقارب اور غربہ میں گوشت کی تقسیم مرد حضرات نے اپنا ٹاسک خوش اسلوبی سے پورا کر لیا خواتین کچن میں ایکٹیو کلیجی کورما کباب بریانی اور نہاری کی تیاری جاری میٹھے میں سوائیوں اور شیر خورمے کی ڈشیں مہمانوں کی خوب خاطر مدارت دسترخون سجنے کا سلسلہ دن بھر جاری رہے گا شام کو بار بی کیو پارٹیوں کی پلاننگ ناظرانوں نے مشن حلہ گلہ فائنل کر لیا ملک میں عیدالعظہ مذہبی عقیدت احترام سے منائی جا رہی ہے نماز عید کے بعد سنت ابراہیمی کی پیروی لاکھوں جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا سلسلہ جاری ہے کہیں تگڑے بیل گرائے جا رہے ہیں کہیں بچیاں اور گائے کی قربانی بکرے بھیڑیں بھی اللہ کی راہ میں قربان کی جاری ہیں مساجد اور مدرسوں میں بڑے پیمانے پر اجتماعی قربانی بچے عارضی دوستوں کے بچھڑنے پر غمگین کہتے ہیں قربانی کے جانوروں کو بڑے ناز نخروں سے پالا خوب کھلایا پلایا خدمت میں کوئی قصر نہیں چھوڑی عیدہ قربانی پر قصائیوں کے نخرے ساتھ میں آسمان پر مہنگے جانور کی مہنگی کٹائی جانور گرانے کے مو مانگے دام طلب کیے جانے لگے لاکھ جتن کے باوجود ایک روپیہ بھی کم کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے بڑے جانور کی کم سے کم اجرت 35 ہزار تک جا پہنچی برساتی قصائیوں کی چاندی ہو گئی کم ریٹ کا جھانسہ دے کر عوام کو گھیرتے رہے بکرہ عید میں کتنا گوشت کھانا ہے ڈاکٹرز نے خبردار کر دیا کولیسٹرول، ہیورک ایسڈ، گردوں، میدہ، جگر، شیگر، بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے خاص احتیاط کی ضرورت ہے ماہرین سہت کہتے ہیں کہ بیمار افراد 70 گرام سے زائد گوشت نہ کھائیں مہر کھراچی کا مختلف علاقوں کا دور آئیدہ قربا پر انتظامات کا جائزہ لیا مرتضی وحاب نے کلیکشن پوائنٹس کا معاینہ کیا آل آئیشن ٹکانے لگانے کے آپریشن پر اتمنان کا اظہار اور دس روز بعد ٹائٹن کا ملباہ نکال گیا گیا سمندر کی تہہ سے نکالی گئی چیزوں میں ٹائٹن کا اگلا حصہ بھی شامل ہے بدقسمت آپ دوست ٹائٹانک جہاز کی باقیات کے لیے روانہ ہوئی تھی واقعے میں پانچ افراد ہلاک ہو گئے تھے اینگرو پاکستان کے وائس چیئرمن شہزادہ داؤد اور ان کا بیٹا سلیمان بھی شامل تھے آپ دوست کی باقیات کینیڈا منتقل کر دی گئی ہیں ماہرین کے مطابق ٹائٹن کو حادثہ بارہ ہزار پانچ سو فٹ زیر سمندر پیش آیا حادثے میں آپ دوست کے اندر دھماکا ہوا تباہ شدہ آپ دوست کی باقیات پر تحفظات تحقیقات کر کے مزید حقائق جانے کی کوشش کریں گے ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی کسی بھی خبر کی تفصیلات کے لیے ویزٹ کیجئے بول نیوز ٹاٹ کام اور دیکھتے رہے بول نیوز ایدالعظہ پر قربانی کے لیے احتیاطی تدابیر قربانی کرتے وقت صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں تجربہ کار شخص سے جانور زبا کروائیں جانور کو احتیاط کے ساتھ زمین پر گرائیں جانور زبا کرتے وقت اپنے آپ کو زخم لگنے سے بچائیں قربانی کرتے وقت تمام اسلامی اصولوں کو ملہوزے خاطر رکھیں قربانی کے بعد خون پر چونہ ڈالیں قربانی کے علائشوں اور باقیات کو کھلی جگہ پر نہ ڈالیں جانوروں کے فضلے اور علائشوں کو محفوظ طریقے سے تلف کریں گندگی پھیلانے سے گریس کریں اور حکومتی ہدایات پر عمل کریں احتیاط اور صفائی سب سے اہم ہے اپنے ملک کو صاف رکھیں اور پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ بول کی صفائی مہم کا حصہ بننے کے لیے ابھی اس نمبر پر رابطہ کریں 0337-0310-377 تاکہ بول آپ کی شکایات متعلقہ اداروں تک پہنچا سکے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے